سونیل ڈیمپل نے خالدہ شاہ اے این سی صدر اور مظفر شاہ با مقابل صدر سے مضاقات کی اور جمع کشمیر کو موجودہ صورتحال سے نکاننے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے کہا گیا خالدہ شاہ مرہم گل محمد شاہ صابعہ خفزرالہ کے ہیں اور انہوں نے پندرہ منٹ دیئے اور ان کے ساتھ بھی ناشتہ کیا اس کو کیسے ٹھیک ہیا جائے میں تو محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں جمعو سے اور ساتھ میں جمعو اور کشمیر کے بیچ میں دلوں کی دوریاں کم کرنے کے لیے آیا ہوں وہ بھی غلط لوگوں نے کھڑی کی میں ایسی کوئی وجہ تو تھی نہیں کبھی اپنے مطلبوں کے لیے اپنے مفادوں کے لیے آپ نے تو سارے دور دیکھے ہوئے ہیں آپ شہر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب کی بیٹی ہیں بچپن سے یہی دیکھتے ہیں جی ہاں تو آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہے جمعو کشمیر کا اتحاس اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو تھا وہ تو چلا گیا پانچ اگرس 2019 کو انہوں نے توڑ دیا الہاک کی شرطیں شین کے ہماری ریاست کا سپیشل سٹیٹس 375 سے اور جن شرطوں کے اوپر الہاک ہوا تھا ہمیں وہ انہوں نے سارے توڑ دی ہماری زمین ہے ہماری نوکریاں اور باقی تو میرے بھائی مزفر شاہ صاحب کو تو پتا ہے کہ ہم کیسے لیکن ہمیں آپ اب آپ کا مارک درشن چاہیے اور آپ بتائیں ہمیں ہم وہ ہی کریں گے جو آپ کہیں گے جتنا پہلے سب سے پہلا کام تو یہ جتنا ہو سکے سب کو جوڑنے کی کوشش کریں کیونکہ آفت آئے تو سب کے اوپر آئے گئی خوشی آئیں گی تو سب کے لئے آئیں گی کسی ایک کے لئے نہیں آئیں گی مین چیز تو وہی ہے پھر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آپ نے دیکھ لیا خود بھی سرداروں کا آپ نے دیکھ لیا جب وہ ایک جھٹ ہوئے ان کی چلی کچھ نہیں کسانوں کا وہی انہی کے بارے میں کہہ رہی ہوں جب کسانوں کا شور مچا تو سردار تھے آگے آگے جب سب کٹھے ہو کے کھڑے ہوگے دیرائی اُدھر ہی ڈال دیا سب نے ایک آواز میں بہت تاکت ہوتی ہے آپ کتنا بھی بولتے رہیں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے زیادہ اور پھر اتنی تباہی ہو جائے گی پھر چاہتے ہوئے بھی شاید نہیں کر پائیں گے کچھ دیر نہیں ہونے چاہیے ہر کام کے لئے کبھی بھی دیر نہیں ہونے چاہیے جب حالت خراب ہو ایک دم سے اس تکلیف کو پکڑنا چاہیے لیکن یہ سن نہیں دے نا یہ آسد تو ایک ہونی چاہیے جیسے ہمیشہ تھی مہاراجی کے ٹائم سے لیکے آج کے دور تک جب سے یہ ظلم کا دور سے ہو گیا اس کے لئے تو لڑنا ہے ہونے انہوں نے انسٹومنٹا پسیشن کس لئے رکھا تھا یہ بلکل کس لئے رکھا تھا ہر ایک کی حفاظت کے لئے ہر ایک کی اقتا کے لئے ان کو تو یہ تو آن بات ہے کہ توڑنے میں ہی غالل کا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے تو جو بھی قانون بنائے تھے وہ کسی ایک ذات کے لئے نہیں بنائے تھے پوری سٹیٹ کے لئے بنائے تھے اور شیخ صاحب نے بھی بلکل سب نے سنبھال کے لئے رکھی بھی راست بلکل حفاظت کی سارے کانونوں کی پھر بڑا تو کرتا ہی ہے چاہے وہ گھر کا ہو ملک کا ہو کسی کا بھی ہو پھر آگے بچوں کا کام ہوتا ہے سنبھالنا کیونکہ زندگی پرمنٹ تو نہیں ہے نا ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے تو چھوٹوں کو تو سنبھالنا ہوتا ہے نا آگے پھر تو سنبھالنے کی بجائے تو نو سالوں میں ہم بلے دور میں پس گئے کہ کتنا سنبھالا نو سال سے تو سنبھالنے والے تو برباد کر کچھ نہیں ہے اب سب لوگ کر کے کپڑے لگا کے چلتے ہیں ورنہ سب سڑے ہوئے اندر سے کوئی خوش نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں جو یہ اٹھ اٹھ کے بولتے ہیں ان کی تعریف میں جو لوگ یہاں پر ظلم کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ایک دن دور آئے گا جیسے 53 کے جو تھے سارے کاریگر جنہوں نے وہ سارا تفان لائے گدار جو تھے ان کا بعد میں ان کے بنانے والوں نہیں کیا حشر کیا ان کا بھی وہ ہونے والا ہے ایسے لوگوں کو یہی پتہ ہے لیکن ہم لوگوں کو ڈٹے رہنا ہے جی